جو بدعاتے کی جاتی جو ہمیں نہیں کرنا اسے وشارہ کر دیتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی صاحب قواز ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان سے اللہ تعالیٰ علاوہ کسی اور اسے مانگنا نہیں ہے دعا ان کے لئے دعا کرنا ہے ان سے کچھ نہیں مانگنا ہے ان سے انسان مانگے گا تو یہ شرک اکبر ہے انسان مشرک ہو جائے گا چاہے نبی ہوں چاہے وہ صاحب اکرام ہوں یا کوئی بھی شخص ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ غلطیہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو قبر کے سامنے ایسے ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا آپ کو سمپل کھڑا رہنا ہے جیسے نبی کے لئے کچھ کہنا ہے نبی کے لئے دعا کرنی ہے صحابی کے لئے دعا کرنی ہے تو سمپل کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے آپ کو سلام کرنا ہے بلکہ علماء کرام نے کہا سرپ سلام کرنا دعا کرنی ہے تو ابھی قبلہ رخ ہو جائے دعا کرنی ہو سلام کرنا ہو تو قبر کی طرف رخ رہے لیکن اگر اسی صاحب قبر کے لئے دعا کرنی ہو تو انسان قبلے کی طرف ہو جائے تو دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ایسے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو کھڑکیاں ہیں جو دیواریں ہیں یا کوئی بھی چیز ہمیں اسے نہیں چھونا ہے یہ تمام چیزیں بیدعات ہیں اس کی کھڑکیوں کو چھونا اس کی دیواروں کو اس کی جالیوں کو چھونا یہ تمام چیزیں جو بیدعات ہیں لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے بات لمبی نہیں کرنے اس سے بشارہ کر رہا ہوں اسی طرح ہمیں جو ہے نبی کی قبر کا تواف نہیں کرنا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ خان کعبہ کے علاوہ کسی بھی مسجد کا کسی بھی جگہ کا ہمیں تواف جائز نہیں ہے پانچوی چیز یہ ہے کہ ہمیں نبی کی قبر کے سامنے یا قبرستان میں عموماً خاص طور سے نبی کی قبر کے سامنے شور نہیں مچانا ہے ہمیں نبی کی زندگی میں صحابہ اکرام کو منع کیا گیا تھا کہ نبی کی سامنے بلند آواز سے بات نہ کریں علماء اکرام نے کہا کہ نبی کی قبر کے سامنے بھی اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا اور کوئی بھی شخص نبی کی قبر کے سامنے بھی چلا کے بلند آواز سے بات نہیں کرے گا اسی طرح چھتی جو ہے بدعات یہ ہے چھتی چیز غلط چیز یہ ہے کہ انسان دور سے نبی کی قبر کی طرف رخ کرے نہیں ایسا نہیں کرنا کہ آپ دور سے نبی کی قبر کی طرف کھڑے ہو جائیں اور کچھ درود و سلام ایسا نہیں کرنا آپ کو اگر یا تو درود و سلام کہنا تو قبر کے پاتھ جائیے اگر ویسے کہنا ہو تو آپ قبلہ رخ ہو کے آرام سے بیٹھ کے کہیں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے نبی پر درود پڑھنے کے لیے دور سے کھڑے ہو کر اور نبی کی قبر کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اسی طرح ساتوی چیز جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں ساتوی غلطی یہ ہے کہ لوگ جب کوئی جاتا ہے حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تو لوگ اپنا سلام پہنچاتے ہیں جبکہ یہ طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں نبی سے ثابت نہیں ہے بلکہ حدیثوں میں آتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں گھومتے فرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں تو فرشتے موجود ہیں آپ کہیں بھی بیٹھ کے نبی کو درود و سلام بھیجیں گے تو نبی تک پہنچے گا وہ آپ کو کسی کے ذریعے پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ذریعے پیغام بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلاة و السلام علی النبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ